اچھا چھے آج ہم بات کریں گے کہ جو ہے نا فیملی بیزر بیزر سعودیہ سے آپ کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اپنی فیملی کے لیے اچھا یہ بہت آسان ہے آپ خود کر سکتے ہیں آپ کجھے کو پیسے دینے کی ضرورت نہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں اور کسی بھی پروفیشن کے ساتھ کر سکتے ہیں اور جو ہے نا بہت ہی آسان ہے اور کسی اس کو بلا سکتے ہیں اپنی ماں کو باپ کو بھائی کو بہن کو بچوں کو بی بی کو بہن کے بچوں کو بھائی کے بچوں کو بھائی کی ب بیوی کو مامو کو ان سب کو بلا سکتے ہیں کسی بھی کم سے کم پرفیشن یعنی صفائی کرنے والے تک کے پرفیشن یا جو ہے نا ڈرائیور کے پرفیشن یا کسی بھی پرفیشن کے اوپر آپ جو ہے نا یہ اپلائے کر سکتے ہیں پرفیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے سیمپل آپ نے صرف جانا ہے گوگل کے اوپر وہاں پہ جا کے لکھنا ہے ویزا ڈاٹ موفا ڈاٹ گو اینڈ ریزیڈنٹ کو سیلیکٹ کرنا ہے جیسے سیٹیزن اینڈ ریزیڈنٹ کو سیلیکٹ کریں گے آپ کے پاس تین اوپشن ہے سیٹیزن جسی سیٹیزن وہ ہیں جو یہاں کے لوکل ہیں وہ کسی کو بلانا چاہتے ہیں اپنے دوست کو یا انہوں نے باہر کسی سے شادی کی ہوئی ہے باہر کی کسی خوابات مردی آفت سے یہ ان کے لیے ہے یہ جسی سیٹیزن جو یہاں پہ جسی سی کے جو دبائی بہرین کوئیت کے لوگ یہاں پہ رہ رہے ہیں جو آپ کر رہے ہیں وہ کسی کو بلانا چاہتے ہیں ان کے لیے ہی ریزیڈنٹ اکامہ والوں کے لیے تو ہم ریزیڈنٹ سیلیکٹ کریں گے اپلائی ویزا کو سیلیکٹ کریں گے نفاس پہ جا کے لگن کریں گے نفاس کا سیمبل طریقہ اپنے شیط میں بھی کیا ہوگا اب توقعنا کے لیے آپ نے نفاس کی پلی سٹوٹ سے آئی ایس آپ کو بالکل ایسی آپ کو بتائے گا بیلکم آپ کا نام یہ ہے اور یہ ڈیٹا فیچ کر دے گا آپ کا اپنی نمبر کیا ہے اس کا آئی نمبر کیا ہے کب ختم ہو رہی ہے بڑھ دے کا بیڈوب کیا ہے ایڈرس کیا ہے ای میل ایڈرس کیا ہے کمپنی کا نام کیا ہے کمپنی آئی ڈی کیا ہے وغیرہ وغیرہ اس سارا کچھ خود با خود اس نے فیچ کر لیا آپ کو فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں بیزا اوبجیکٹیو کیا ہے آپ کیوں کو اس کو بلانا چاہ رہے ہیں آپ لکھیں گے فیمیلی ویزا ہے اس وجہ سے آپ بلانا چاہ رہے ہیں یہاں پہ آپ ویزا لکھنا لکھیں آپ کے مرضی نا لکھیں تب بھی چل جائے گا لیکن لکھ لیں یہ بلک لیں آپ اس کو اگر انگلیش میں نا لکھ رہا ہوتا آپ انگلیش میں اس کو گوگل میں لکھنا ہے وہاں سے جو ہے نا کاپی کر لینا عربی کو یہاں پہ پیش کر آئے گا یہاں پہ کچھ اس طرح سے وینڈو کھلے گی اب اس وینڈو میں جو ہے نا آپ نے کرنا کہا یہاں پہ جیسے آپ لکھیں گے نیشنلٹی تو انڈیا فاکستان مگلہ جو بھی آپ کی نیشنلٹی لکھیں گے تو فارنرز جتنے بھی ہیں ان کے لئے انگلیش میں نام آئے گا عربیق میں اس نے عربیق لکھا اپنے عربیق میں نہیں لکھنا کیونکہ فارنرز جتنے بھی ہیں جتنے بھی ان کا نام انگلیش میں آتا ہے تو یہاں پہ بتا رہا ہے تو یہاں پہ اپنے نام دیکھتے ہیں جس کو بلانا ہے اس کا نام اس کے فادر کا نام دوسرے کولم میں اس کے سر میں اس کے فادر کے نام اور اس میں آخر میں اس کے سر میں تو نیچے برت نہیں ڈالیں گے جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کی برت پلیس اس کا جنڈر آپ اپنا یہاں پر موبائل نمبر ڈالی جے گا اس کا ریلیزن کیا ہے اسلام و مسلم جو بھی ہے ریلیشن آپکا اس کے ساتھ کیا ہے اگر نہیں ہے تو آپ آدھر کر دیجئے گا اگر جو کٹیگری انہوں نے دی ہوئی ہے اس میں اگر ریلیشن کا وہ آپشن نہیں آرہا جس کو آپ بلانا سا رہے ہیں تو آپ آدھر کر دیجئے گا ایمیل ایڈریس ڈالیں گے اکوپیشن آپ اس پر اس کا ڈالیں گے جس کو آپ بلا رہے ہیں یعنی ہاؤس وائف ہے اگر ماں ہے ابھی بھی ہے تو ہاؤس وائف ہوگی تو جو ہے نا یہاں پہ پاسپورٹ ٹمبر ڈالیں گے جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کا نارمل رہے گا یہ ایشو ڈیٹ لکھیں گے ایکسپاری ڈیٹ لکھیں گے پاسپورٹ کی جس کو آپ بلا رہے ہیں اس کی ایشو پلیس لکھیں گے کمنگ پلیس لکھیں گے کہ وہ اس نے کہاں سے ٹیول کرنے ہیں کہاں سے ٹیول کرنے ہیں کہاں سے ویسا سٹیم ہوگا کہاں سے ویسا سٹیم ہونے کا مطلب ہے آپ کے کنٹری کے اندر ایک یا دو جگہیں ہوتی ہیں جہاں سے وہ بلاتے ہیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہاں سے بلا رہے ہیں تو جیس سہر سے آپ آپ کو بتا ہے اگر جیس سہر میں ایم بیسی ہے تو اس کا جیسے ادنام لکھیں گے یہاں پہ آ جائے گا یہاں پہ سرچ کرنے سے اور نمبر اف انٹریز یہاں پہ اوائیڈ کیجئے گا سنگل کو کیونکہ سنگل عمرے کی طرح ایک دفع ہے اس سے فائدہ یہ ہے کہ عمرے سے کم کاؤسٹ آتی ہے اور زیادہ عرصے تک آپ اپنی فیملی کو یہاں پہ رکھ سکتے ہو اور بار بار بلا سکتے ہو کسی ٹائم بھی اور آپ کو ان چیزوں کی نا پریشانی نہیں ہوتی یہ فائدہ اس کا ہے تو ملٹیپل کریں گے تو نیچے آپ کے پاس ملٹیپل کے نیچے یہاں پہ آئے گا 365 days یعنی ایک سال کے لیے یہ ہونا چاہیے اور 90 days اس کا minimum stay ہونا چاہیے ایک دفعہ میں تو پھر آپ اس کو add کریں گے add کرنے کے بعد آپ کے اور نیچے ایک agreement آئے گا اس agreement کو آپ mark کریں گے کہ مطلب آپ کو times and conditions تو جیسے آپ یہ سارا کریں گے تو جو ہے نا آپ کے پاس اس طرح کی application form fill ہو کے آ جائے گا مطلب آپ کی application آپ نے done کر دی اس میں آپ کے پاس application number ہوگا یہاں پہ نیچے یہ barcode ہے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ کیا ہے آپ نے یہ request کی یہ family visit کے لیے یہاں پہ آپ کا سارا data آ رہا آپ کا phone nationality application date order number applicant name record number address purpose کیوں بلا رہے ہیں یہ اس کا data جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں اس کا passport number اس کا نام اس کی nationality اس کا religion اس کی age آپ کا relation کہاں سے وہ آنا چاہ رہے ہیں یہ ریکھیں گے یہ میں نے لکھا ہے زمانباد اور مطلب یہ سارا کچھ یہ several trips یعنی ملک ایک سے زیادہ دفعہ میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی ایک ویزے کو استعمال گر سکے تو 365 days کا option ہے اور length جو ہے ایک دفعہ جو ایک length of step per day یہ بس آپ time کہہ سکتے ہیں ایک دفعہ جب وہ یہاں کے لئے travel کریں گے تو کم سے کم نوے دن رہ سکیں اور اس میں یہ ہے کہ جب آپ ویزا لگ کے آ جائے گا تو travel کرنے کے لئے ان کو insurance بھی چاہیے ہوتی یہ شاید وہ ویزا لگاتے ہو دیتے ہو اگر insurance نامی ہو تو اتنا شاید مسئلہ نہیں ہے لیکن return ticket ضرور پوچھتے ہیں ہر ویزا ویزا پر پوری دنیا کا law ہے جب بھی آپ کہیں travel کر رہے ہوتے ہیں tourist کے طور پر یا visit کے طور پر تو آپ کو ان کو confirm return ticket دکھانی ہوتی ہے کہ میں اس date کو جا رہا ہوں اس date کو میں واپس آؤں گا اور یہ میں ticket confirm اور وہ confirm check کرتے ہیں تو بس simple یہ آپ کا request ہو گئی آپ نے اس کو print out کے نکالنے کے بعد یہاں پہ اپنا نام سکھنے سے لکھیں گے یہاں پہ آپ کا sponsor ہے آپ کی admin chr جو بھی ہے وہ یہاں پہ اپنی sign stem کرے گی اور chamber of commerce c.o.c.o.c.o. سے کہتے ہیں ریاض chamber بھی کہتے ہیں 35 ریال اس کی fees ہوتی ہے وہ آپ پے کریں گے یا وہ خود پے کر کے آپ stem کروا کے دے دیں گے اور اگر آپ domestic worker ہیں ایک ہوتا ہے business worker آپ کسی business company کسی establishment کے اندر کام کر رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو chamber of commerce ہوتا ہے صرف businesses کے لیے لیکن اگر آپ کا کفیل یا جو بھی ہے اگر وہ اس نے بزنیس ہی ریجسٹر نہیں کیا اس نے انڈیویجول اپنے نام پہ بزنیس کے نام پہ اپنے نام پہ تو اس کے لیے کے پاس ایک ministry of foreign affairs کے option آتا ہے وہاں پہ اس کے پاس ایک option آئے گا کہ آپ کے اس عمال نے یہ ویزا apply کیا ہے تو کیا تم اس کو accept کرتی ہو کہ اس ویزا کو proceed کیا یہاں پہ آپ نے ڈالنا ہے ویزا application ٹھیک ہے انکوائری کر رہے ہے کہ آپ نے apply کی تھی جو request کی تھی آپ نے اس کو چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کو نکلا ہے cancel ہوا ہے کچھ نام مسئلہ کیا ہو ہے جو بھی ہے یا ہو گیا ہے تو اس کے لئے آپ application number ڈالیں گے اس کا passport number ڈالیں گے جیسے سرچ کریں گے تو آپ کو نئی وینڈو کھول کے بتا دے گا کہ ویزا cancel ہو گیا ریجیکٹ ہو گیا اپرو ہو گیا یا ابھی بھی پینڈنگ میں جا رہا ہے تو یہ ہے طریقہ جو بہت آسان ہے اور آپ خود کر سکتے ہیں اور آپ کچھ آمین آئے تو آپ کمین کر سکتے ہیں تو یہ تھا یہاں کے لئے